تو جیسے ہی ہم سرابستی جنپت کے بگے گاؤں میں پہنچے تو گریٹ سرابستی چینل کو ایک سوچنا ملی کہ یہاں سے دس پندرہ کلومیٹر کے آگے جنپت بلرامپور میں چرہیا جنگل کے آگے کوئی چیز سریو نہر میں بہتی ہوئی جا رہی ہے اور ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے موٹر سائیکل سے ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر پتہ لگائیں گے کہ آخر کیا چیز وہاں پر بہتے ہوئے جا رہی ہے اور راستے میں ہم رکے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایس ڈی آریف کی جو ٹیمیں ہیں جو لگاتا سرچ اپریسن چلا رہی ہیں وہ یہاں سے لوٹ رہی ہیں ایس ڈی آریف کی جو ٹیم ہیں یہاں سے لوٹ رہی ہے اور اس کے آگے ایک بیٹی نے جانکاری دی ہے کہ کوئی کالی کالی چیز جو ہے سریو نہر میں بہتے ہوئے گئی ہے اور ٹھوکر کی طرف گئی ہے تو ہم لوگ بائک سے جا رہے ہیں بہرحال ایس ڈی آریف کی ٹیمیں یہاں سے لوٹ رہی ہیں لیکن ہم لوگ بائک سے جا رہے ہیں بلرام پور جنپت کا دہات کوتوالی چریہ گاؤں ہیں اور اس کا یہ جنگل ہے اس جنگل کو پار کر کے ہم لوگ ٹھوکر کے پاس میں پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر کے پتہ لگائیں گے کیا جس بچے کی ہم لوگ تلاس کر رہے ہیں کیا اسی بچے کی لاس بہتے ہوئے جا رہے ہیں ابھی وہاں پر ہم جا کر کے پوچھتے ہیں تب پتہ چلے گا بہرحال آپ کو بتا دے کہ یہ بہت ہی گھنا جنگل ہے اور یہ سریو نہر کے اگل بگل چاروں طرف جنگل ہی جنگل آپ کو دکھائی پڑے گا جلہ بلرام پور ہے جہاں پر لڑکا ڈوبا تھا یہاں سے دس کلومیٹر پہلے سرابستی جلہ پڑتا ہے سرابستی جلے کے بگھی گاؤں میں سریو نہر پر وہ لڑکا گرا تھا اور تب ہی سے اس کی لاس نہیں مل پا رہی ہے یہاں تھوکر کے پاس میں کسی نے سوچنا دی تھی تو ہم پہنچے ہیں تھوکر کے پاس میں دوستو یہ سریو نہر کا تھوکر ہے تھوکر اس کو کہتے ہیں جب پانی اچائی سے نیچائی کی طرف گرتا ہے تو یہاں پر جب پانی اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو ایک جھرنے کی طرح بن جاتا ہے اور اگر کوئی چیز اس میں پھج جاتی ہے تو وہ پلٹی کھانے لگتی ہے تو یہاں پر کچھ مہلائے ہیں جنس جو کنڈا پات رہی ہیں اور روجانہ ہی آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کنڈا ان لوگوں نے پاتا ہے پورا کا پورا علاقہ جو ہے کبجہ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ ایک دادی ہے ان سے پوچھا ہے کہ دادی آپ لوگوں نے یہاں پر کوئی لاس بہتے ہوئے دیکھی ہے تو دادی نے کہا نہیں ایسی کوئی لاس یہاں پر ہم نے بہتے ہوئے نہیں دیکھی ہے لیکن دادی نے بتایا کہ ایک بکری کا بچہ بہ کر کے آیا تھا بہرحال ہمارا جو سکتھا سندیس تھا وہ دور ہو گیا ہے جس طریقے سے دادی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بکری کا بچہ بہ کر کے آیا تھا ہم لوگ تلاس کر رہے ہیں کرسن کمار کی جس کے عمر تقریباً بارہ سال ہے وہ جیکٹ بھی پہنے ہوئے ہیں اور اپنے سرابستی جلے کے بگہی گاؤں میں اپنی رشتداری میں آیا ہوا تھا اپنے موسی کے گھر آیا ہوا تھا اور سائیکل لے کر کے پل کے اوپر سے جیسے ہی گجرا پل کا ایک ریلنگ ٹوٹا ہوا تھا اور بعد میں اس کا بیلنس جو ہے صحیح نہیں ہو پایا اس کا پیر فیصل گیا سریو نہر میں گر گیا لگاتار چھے دن سے ہم لوگ تلاس کر رہے ہیں یس ڈی آری ایف کی ٹیم لگی ہے سرابستی کی پولیس لگی ہے اس کے علاوہ پبلک بھی لگی ہے گاؤں کے لوگ لگے ہیں یہاں سے لے کر کے اترولہ تک لوگ لگے ہیں لیکن کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے اور بہرحال جب ٹھوکر پر ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر پوچھ تاج کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ کسی انسان کی لا سدھر سے بہتے ہوئے نہیں آئی ہے تو بگہی گاؤں سے دس کلومیٹر آگے بلڈرامپور جنپد میں یہ ٹھوکر پڑتا ہے اور اس ٹھوکر کے بعد میں اگر کوئی بھی وقتی اس ٹھوکر سے گرے گا وہ سیدھا جنپد بلڈرامپور کے اترولہ کتوالی میں پہنچ جائے گا جیسا ایک بار پہلے ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی ہے حالانکہ یہاں پر ہم نے لوگوں کو اپنا نمبر دے دیا ہے کہ اگر کوئی چیز بہتی ہوئی آئے تو اس کی سوجنا تتکال ہم کو سرابستی پولیس کو اور ان کے گھر والوں کو دے دیں کیونکہ گھر والے کافی پریشان ہیں ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا اچھے دن ہو گیا سریو نہر میں اس کی لاس پتہ نہیں کہاں بہ کر چلی گئی ہے اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگ رہی ہے سرابستی جلے میں ایسا پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ کوئی بچہ ڈوب جائے اور اس کی لاس اس طریقے سے گائب ہو جائے کہ ڈھونٹے ڈھونٹے لوگ پریشان ہو گئے ہیں تو یہ بہت ہی آپ کو بتا دیں بہت ہی تیجی سے یہاں پر پانی چل رہا ہے بہت ہی تیجی سپیڈ ہے یہاں پر اس وقت سریو نہر کی سمندر کی طرح آپ کو دکھائی دے گا یہاں کا درش یہاں کا نجارہ تو یہاں پر جو سک تھا جو سندے تھا وہ دور ہو گیا ہے وہ کوئی انسانی جسم نہیں ہے بلکہ ایک بکری کا بچہ یہاں پر بہتے ہوئے تھا دراصل کیا ہے کہ جب تک کرشن کمار کی لاس ملنے ہی جاتی ہے چاروں طرف اگر کوئی بھی چیز پانی میں بہتے ہوئے جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہر ایک بکتی پتہ لگانے میں جڑ جاتا ہے کیونکہ سیکڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں ایک بچے کی تلاس میں اور اس بچے کی لاس ملنے ہی پا رہی ہے کیا بیٹھ رہی ہوگی ان کے ماتا پتہ پر ان کے ماتا پتہ نراس ہو کر کے ان کی جو ماتا ہیں اور ان کے رستدار ہیں نراس ہو کر کے وہ گونڈا جنپت اپنے گھر چلے گئے ہیں لیکن جو کیا کہتے ہیں کرشن کمار کے پتہ ہیں وہ ممبئی میں تھے تین دن ٹرین میں رہنے کے بعد اب وہ آج پہنچے ہیں اور آج پتہ جی لگ گئے ہیں تلاس میں بہرحال جہاں جہاں پر ہم لوگ گئے ہیں وہاں سے کہیں پر کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے پر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ آج جو ہے چھتا دن ہے چھے دن سے ہم لوگ لگاتار کرشن کمار کی تلاس کر رہے ہیں سریو نہر میں اور آج بھی کوئی سپلتا ہاتھ نہیں لگی ہے آج بھی ایس ڈی آریپ کی ٹی میں بگڑی گاؤں کے پاس میں سرچ آپ رسن جلا رہی ہیں اور اس وقت جہاں پر میں ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو میرے پیچھے آپ ٹھوکر دیکھ رہے ہیں یہ ٹھوکر جنپد بلرامبور کے دہات کوتوالی انترگرد جو چھریا کا جنگل پڑتا ہے اس سے آگے یہ ٹھوکر ہے اس ٹھوکر پر ہم اس لئے پہنچے ہیں کیونکہ جب کہیں سے کوئی لاس فست جاتی ہے تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لاس ٹھوکر میں ہی فستی ہے تو یہاں ٹھوکر پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کہیں کچھ نہیں ہے اور یہاں پر آج پاس ہم کو کچھ لوگ ملے ہیں کچھ مہلائے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ کنڈا پاس رہی تھی تو ان سے ہم نے جانکاری لی کہ آج کل میں انہوں نے کوئی ڈیڈ بارڈی دیکھی ہے تو ان مہلاؤں کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار یہاں پر آتی ہیں لیکن ان لوگوں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے تو چھے دن سے لگاتار سرابستی کی پولیس اور اسڈی آریپ کی ٹیم میں تلاس کر رہی ہیں لیکن کوئی سپلتا ہاتھ نہیں لگی ہے پندرہ کلومیٹر کا علاقہ چھان مارا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو فریش مکمار کی بارڈی ہے وہ یہاں اسپاس ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ ساید وہ یہاں سے بھی آگے بہگے ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے ٹھوکر میں پانی چل رہا ہے ایسا دیکھنے سے لگتا ہے جیسے کہ کوئی سمندر ہو تو اگر یہاں سے کوئی چیز گرتی ہے تو میرے خیال سے وہ رکنے والی ہے نہیں تو اب دیکھئے دوستو جیسا ہے آپ لوگ گریٹ سرابستی چینل کو فالو کر لیجئے اور جس طریقے سے پانت دن تک ہم نے آپ کو لگاتار خبرے دکھائیں چھے دن تک لگاتار خبرے دکھائیں اب اگر باڈی کہیں سے مل جاتی ہے اور وہ ہمارے چھیتر میں ہوگا یا اگر ہم کبرش کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کو اس خبر کا اپڈیٹ دیں گے تو دوستو ہم یہاں پہنچے تھے یہ سوچ کر کے کہ کرسنگمار کی لاز یہاں سے بہتی جا رہے لیکن یہاں پر پہنچنے پر پتا چلا کی بکری کا بچہ ہے تو آئیے لوٹ چلتے ہیں سرابستی جلے میں وہاں پر دیکھتے ہیں جو لڑکے کے پتا جی ہیں وہ ممبئی سے آ چکے ہیں اور ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گریٹ سرابستی چینل کا بھی آخری دورہ ہے لگاتا چھے دن سے ہم لوگ یہاں پر راؤنڈ کر رہے ہیں لیکن کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگتی ہے اگر باڈی کہیں پر بھی نکلتی ہے جیسے جلہ بلرامپور میں نکلتی ہے یا کہیں بھی نکلتی ہے ہم کو ویڈیو پرابت ہوتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بتا دیں گے اور یہ ہم واپس لوٹ آئے ہیں سرابستی کے بگہی گاؤں میں اور یہی اس ڈی آریف کی ٹیم ہم کو راستے میں ملے تھی یہ بھی لوٹ آئی ہے کیونکہ بیچارے تھک گئے ہیں تین چار دن سے لگاتار تلاس کر رہے ہیں جو جوان ہیں وہ پوری طریقے سے تھک گئے ہیں اور سفلتا نہیں مل رہی ہے باڈی نہیں مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا منوبل ٹوٹا ہے کہ ان کا جو سرچ آپریشن ہے وہ پھیل ہوتا نہ جرہا رہا ہے اور یہاں پر آج بھی کافی سنکھا میں گرام میڑے کتریت ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکے کے پتا ہے جو لڑکا ڈوبا ہے جس کی لاس مل نہیں پا رہی ہے اس کے پتا جو ہے جن کا نام سیو گوپال کیرام گوپال ابھی انہوں نے بتایا ہے آج ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سیو گوپال پاسمان کیا نام ہے سیو گوپال سیو گوپال جی کہاں تھے آپ بممائی میں تھے اچھا کیا ہوا ہے آپ کی لڑکے سارے لڑکا ہمارا استداری اور اچانک آکے سوزنالہ میں گر گیا اور پانچ اس سے تلاس ہو رہا ہے مل نہیں رہا ہے اچھا جب لڑکا آپ کا ڈوبا آپ بممائی میں تھے جی میں آیا ہو نو تاریخ کے بعد آیا ہو چھے تاریخ ہو تندی سفر میں لگ گیا یہاں آ کر کے کیا دیکھا آپ کو مدد ملے پرساسن کی طرف سارے کو پرساسن تو لگی ہوئے اوپر اوپر سے ڈھونڈ رہے ہیں نیچے میں کوئی گیا نہیں ہے اسٹریمر کھالی اوپر اوپر دھوڑا رہے ہیں باگی نیچے کیسے کوئی جائے گا بھائی اسٹریمر گوتا کھور یا کوئی آ سکتا ہے دھونڈنے والا جو جمین میں وہ کوئی نہیں آیا ہے کھالی اوپر اوپر ڈھونڈ رہا ہے اپنے لڑکک بارے مطلب یہ کی عمر کتی ہے عمر تیرہ سال تھا کپڑا پہنے کپڑا نیچے انیر تھا پھر سوٹر تھا اوپر یاگر تھا پہنڈ پہنیا تھا اور چپل پہنڈ کی دوپہن میں آیا تھا جی یا رشتے داری میں آیا تھا بہتگل میں گاہ ہمارے سالوں ہیں یا گھر بن رہا تھا تو دوپہر میں بھاگوان جانے کیسے کیا ہوا اچھا لڑکے کا اپنے بھولیا بتایا کی کالا رنگ کونسا رنگ کا جاکٹ پہنے یہ ایسا تھا ایسا کھاکٹی اٹھگا ہے ہاں جی یہ جی اچھا تو سلیٹی رنگ کا جاکٹ پہنے ہیں پینٹ وغیرہ جیوالان بتاؤ پینٹ وغیرہ کیا ہے ہم تو نہیں بمبی میں تھے جنس کا پینٹ تھا اور جاکٹ تھا اور میں گھر پہ نہیں تھے ہم تے لے گئے تھے وہاں پر ہمارا پیشی تھا سر اور ہمارے پھون گیا ہمارے اوپر موبائل کے اوپر تو میں اٹھایا پھون تو پتہ لیا کہ تمہارا لڑکا گیا لیکن ہمارے سارو کا لڑکا گیا تھا وہ لڑکا وہاں گیا لیکن ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا تھا وہ نہر کے پل سے سارجو نالا سے دیکھا پل کے سامنے سے تو لڑکا ڈوب رہا تھا کوئی یہاں پل پہ موقع پہ نہیں موجود تھا سر نہ ہمارا گلتی ہے اور نہ جو حادثہ ہونا سا ہو گیا ہلیہ بتا دیجئے کیونکہ یہاں سے بلرامپور تک لوگ خبریں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں ملوی جائے ہلیہ کیا ہے اس کا کپڑا بغیرہ سب بتائیے سر میں یہاں تک اور بلرامپور تک ڈھوڑے صبح بھی اور کل بھی گئے تھے ہم کو کوئی پتہ نہیں لگا ہلیہ بتا یہ لڑکے کار جیسے اب چین چاہ دن پانچ دن ہو گیا چہرہ سکھرا گورا ہے گورا لڑکا ہے میں فوٹو ہے ہمارے پاس گورا لڑکا ہے ہمارا جاکیر سیٹیر گورا ہر ایک چیز پہلے ہوئے ہے اسی بات نہیں ہے جوتا تو نہیں اس دن نہیں پہنا تھا چپا پہنا تھا لڑکے کی باڈی اگر یہاں سے آگے گئی ہوگی تو میرے خیال سے اب وہ جو ہے بلرامپور جلے میں آگے جا کر کے کہیں اترولہ وغیرہ میں نکلے گی تو آج چھٹا دن ہے چھے دن سے لگاتار ایس ڈی آریف کی ٹی میر اسکیو آپریسن چلا رہے ہیں لیکن کوئی سپلتا ہاتھ نہیں لگ رہی یہاں تک کی گریٹ سرابستی چینل خود ہی امید پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس ٹھوکر میں اتنا تیج پانی چل رہا ہے میں تھوڑا نیچے کر کے دکھائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال سے وہ جنپت بلڑرامپور کے اترولہ سائیڈ میں پہنچ جائے گی آج چھے دن سے لگاتا ہے ہم لوگ تلاس میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن کوئی سپلتا ہاتھ نہیں لگ رہی ہے آج چھٹا دن ہے آج بھی سرابستی کی پولیس بگہی گاؤں کے آس پاس لگی ہوئی ہے اور جو ایس ڈی آریف کی ربڑ بوٹ ہے وہ بھی اس وقت تلاس میں جھٹی ہوئی ہے تو دوستو اب میں بیدا لیتا ہوں اس کیس سے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ باڈی ہمارے جلے میں ملنے والی نہیں ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ماتا اور پتہ پریسان ہے پانچ چھے دن سے جن کے بچے کی لاس سریع نحس سے مل نہیں رہی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ جنپت بلڑرامپور کے اترولہ علاقے میں جا کر یہ باڈی نکلے گی باڈی پوری طریقے سے سڑ چکی ہوگی کیونکہ پانچ چھے دن بیچ چکا ہے اور آخری بار میں اپنے درسکوں سے کہنا چاہتا ہوں دوستو جو لوگ جنپت بلڑرامپور کے دہات کتوالی انترگت نہر کے پاس رہتے ہیں وہ لوگ اپنا نظر بنا کے رکھیں